بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباس ہے پروگرام کیپٹل ٹوڈی کے ساتھ آپ کا مزوان رضا سید حاضر خدمت ہے امید آپ کا آج کا دین اچھا گزرا ہوگا ناظرین بہت سی خبریں کووڈ کے حوالے سے مسلسل ہم بات کرتے آ رہے ہیں آپ سے اور جس طرح سے کووڈ کی سیچویشن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ایسے ایسے لوگوں میں تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے اور میڈیا کی ذمہ داریز حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو اویرنیس دیتے رہیں لیکن آج پاکستان کے جو ٹی وی چینلز کے اوپر رپورٹ ہونے والی جو عام ترین خبریں رہی اس میں سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی جسٹس فائز ایسے سے متعلق سماد تھی جس کے اندر وکلا پیش ہوئے ججز اور وکلا کے درمیان مقالمے ہوتے رہے ان مقالموں کو میڈیا ریپورٹ کرتا رہا کومنٹس کی شکل میں اور بعض جگہوں پر اس میں سنجیدہ انداز سے ریپورٹنگ ہوئی بعض جگہوں پر تھوڑا سا معاملے کو تھوڑا مخصوص رنگ دے کر کچھ مزاہیہ کچھ سارکاسٹک کچھ تنزیہ انداز میں ریپورٹ کیا گیا پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے کیا تمام لوگ قابل اعتصاب نہیں ہیں اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ طبقات ایسے ہیں جن کا اعتصاب کیا جانے کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی تو کیا اب اگر ان کا اعتصاب ہو رہا ہے یا سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے پس منظر کے حوالے سے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ میڈیا کا اس حوالے سے ایسے تاثر پیش کر رہا ہے کہ جیسے کوئی آسمان گرنے جا رہا ہے آسمان گر چکا ہے عثمان صحید بسرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور لیکن سب سے زیادہ ہم بات یہ ہے کہ خود ایک وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں عثمان صحید بسرہ صاحب اسلام علیکم جی بسرہ صاحب یہ جو ریپورٹنگ آج پورے دن رہی ہے محترم جناب جسٹس فائز عیسہ سے متعلق ریفرنس کی سماعت اور اس کے کومنٹس کے اوپر اس میں جو میڈیا کا ایک سیگمنٹ جو تاثر دے رہا ہے کہ یہ کچھ انونی ہو رہی ہے کیا رول آف لاؤ سب کے لیے برابر نہیں ہے کیا پاکستان میں اگر کسی موزز جج کے حوالے سے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل جو کے اپروپریٹ فورم ہے وہاں پر اگر کوئی پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ کچھ انونی ہو رہا ہے جی اسمان صحید بسرہ صاحب کے ساتھ مواصلاتی رابطے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے جیسے ہی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس حوال میں ان کے سامنے رکھوں گا میرے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نوجوان رہنما رانا ایسن صاحب جبکہ گیان چند سینیٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کے اگلے سے میں کچھ اور مہمان بھی متوقع ہیں ہمارے پروگرام میں میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جو بھی سرکمسٹانسز تھے صدر مملکت کی جانب سے ایک ریفرنس چلا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اچھا جناب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کامی یہی ہے کہ اگر کوئی صدارتی ریفرنس جائے تو اس کو جائزہ لیا جائے ہم لوگ بحیثیت قوم بالاتر ہو کر بات کیجے گا پاکستان مسلمی نواز سے ہم لوگ بحیثیت قوم کیا رول آف لاؤ کو ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے کیا کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں یا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ پاکستان میں قانون سب کے لئے برابر طور پر ایمپلیمنٹیبل ہے دیکھیں یہ پرسیپشن کی بات ہے کیا پرسیپشن ہیں آج کل ہماری جوڈشری کی اوپر کیا پرسیپشن ہے ہمارے جو کہلیں کہ نیب جس طرح ایک قدارہ ہے کاؤنٹابلیٹی کا کہ وہ اکراس دے بورڈ کی جا رہی ہے کیا چیک ان بیلنس اکراس دے بورڈ ہے سب لوگ ایک ہی پہرائے میں ناپے تولے جاتے ہیں رانہ صاحب ایک لمحے کے لئے میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا جی بسرہ صاحب سے رابطہ میرا بحال ہو گیا بسرہ صاحب آپ کی آواز درمیان میں آنا بند ہو گئی تھی آپ جاری رکھیے آپ جواب دے رہے تھے اس ساری صورتحال کے اوپر جو آج ہمیں میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں رضا بھائی امید ہے کہ میری ابھی آواز آتو بہترین آ رہی ہے آپ کی آواز رضا بھائی دیکھیں سب سے پہلے کہ میں آپ کی حدن میں یہ گزارش کروں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری جتنی بھی باؤنڈریز ہیں وہ ہمیں اسلام نے ہمارا تیعن کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہماری باؤنڈریز کیا ہیں انصاف کے بغیر معاشرے پنت نہیں سکتے یہ اللہ کا قانون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں انڈورس کیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں یہ نظیر ہے اسلام کے اندر پھر خلفہ راشدین سے کہا کہ آپ دراز کر دیں خلیفہ وقس سے کہا کہ آپ دراز کر دیں آپ کو کپڑے کس طرح ایک عدل میں بنیں منہوں نے بھی جواب دیا اسلام کی نظام کے نظام عدل کا اور یاد رکھی انصاف اسلام انصاف کا مذہب ہے دنیا میں جو انصاف ہے وہ اسلام سے پھوڑتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قانون سے کوئی بالتر نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کی بیٹی نہیں ہیں اگر عزت عمر نہیں ہیں تو میں اور آپ یا کوئی زہد یا بکر کیا حصیت رکھتے ہیں ملکوں کے اندر قوموں کے اندر کمیونٹیز کے اندر انسانوں کے اندر جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے دنیا کے اندر وہ قانون کی حکمرانی ہے بلا تفریق اس لیے کسی گوڑے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور کسی انسان کو رتوے یا سٹیٹس کی وجہ سے کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے اب میڈیا کے اوپر میں ماذا سے کہوں گا بیٹھنے والے لوگ اپنے آپ کو تو اریسٹرٹر کے بھی استاذ سمجھتے ہیں ہم تو کیا ہماری اوقات کیا لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ کے گرج ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ آپ کے چینل کا گرڈ مرڈ نہ کریں آپ نے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو میلائن نہ کریں سٹین نہ کریں ان کو دالدار نہ کریں ہمیں یہ کہا گیا ہے اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جو کہ ہم ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں تو یہاں پہ بیسک یہ ہے اسلامی جورسپلوڈنسی کہ کوئی انسان جو ہے اس کو قانون کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے کوئی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعتصاد یا سوال یہ ہر ایک شخصیت کے متعلق ہو سکتا ہے اور ہر شخصیت کو اور پھر بلخصوص ان شخصیات کو جو ایک نظام کے اوپر بیٹے ہیں جو خود انصاف دینے کے نظام پر بیٹے ہیں جو خود حکومت کرنے کے نظام میں شامل ہیں ان کو سب سے پہلے سوال اٹھنے سے پہلے ہی چیزوں کو کلیر کرنا چاہیے اور جب سوال اٹھ پڑے تو فوری طور پر ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ فوری طور پر ابحام پیدا ہونے سے پہلے چیزیں جب گری ایڈیا میں آئے اس سے پہلے بلیک ان وائٹ میں رکھے چیزوں کو کلیر کرنا چاہیے اور بات کو گھمانا نہیں چاہیے اور اس کے اوپر آکے مسلم میڈیا چینلز کے اوپر یا کسی کا تھرو یا بیکڈور چینلز سے لابنگ نہیں کرنے چاہیے ہم نے الٹی میٹی اللہ کو جواب دینا ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کو دینا ہے نہ کسی چینل مانت کو دینا ہے نہ کسی اپنے انٹرسٹ گروپ کو دینا ہے اس لیے جو نظام ہے جو حکم ہے اللہ کا وہ انصاف کا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا انصاف ہی تقویے کے قریب ہے اور تقویے ہی اللہ کو پسند ہے تو میری جس میں یہ گزارش ہے صحیح ہے رانا صاحب سے میں جاؤں گا واپس رانا حسن افضل صاحب آپ کا موقع آرہا تھا اس حوالے سے آپ نے عثمان صحیح بسرہ صاحب کی گفتگو سن لی ہے اب بات پر اگر مکمل کرنا چاہیے تو کیجئے لیکن بسرہ صاحب نے جنیرک باتیں کی میں ان کی ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی لیکن میں پرسپشنز کی بات کر رہا تھا کہ اس ملک کی پرسپشنز کیا ہیں جوڈشری کے بارے میں یا اکاونٹی بلٹی کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں اس ملک کی تاریخ ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ بھی آئیں اور پھر جوڈشری کو پامال کیا گیا اور پیسیو کے تحت ججز نے جو ہے وہ حرف بھی اٹھا ہے اور پھر پیسلے بھی اس طرح کے کیے گئے جو کہ اپنے مفادات کے لیے ہو یا اپنے ایجنڈا کے اوپر ہو جی تو یہ سارے معاملات بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں آج اگر آپ نے جو ہے اکاونٹی بلٹی کی بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شگر سکینڈر جو ہے اس پر خاموشی ہے بی آر ٹی سکینڈر کی اوپر خاموشی ہے میڈیسن سکینڈر کی اوپر خاموشی ہے مالم جببہ کیس کی اوپر خاموشی ہے اس کی اوپر کچھ کاروائی نہیں ہے لیکن جو توپوں کا رخ ہے وہ ایک ہی طرف ہے اور وہی دیریکشن یہ ہے کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ چھت کرا دیا جائے اور بند کرا دیا جائے تو یہاں جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں اور اسی طرح آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کچھ معاملات اسی طرح کے ہیں کہ کہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر آئے یا زیادہ جو ہے وہ میرٹ کی اوپر نظر آئے تو وہ زد میں آگئے تو یہاں دیکھیں اکاؤنٹی بلیٹی جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہو چیک ان بیلنس اکراس دی بورڈ ہو رانا صاحب قتہ کلامی کی معذرت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو کہ کمپیٹنٹ فورم ہیں ان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا گیا اور اس میں ان کے دفتر کی جو فائنڈنگز ہیں یا ان کے دفتر کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کے تحضہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ریپورٹ ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم اور میں خود میڈیا سے متعلق ہوں لیکن اس طرح کی باتیں بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ جی صدر مملکت کا پیشہ کیا ہے پیچھے سے وہ کیا کرتے تھے وہ ڈینٹسٹ تھے تو اگر صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے تو اس پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ وہ پیچھے کیا ڈینٹسٹ تھے تو کیا ڈینٹسٹ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا بڑی باتیں ہیں بڑے سوالات ہیں بڑی کانٹروورسیز میں کبھی کبار میڈیا بھی جو ہے وہ اوبر ڈو کر دیتا ہے ہر شعبے کا انسان صدر بھی بن سکتا ہے آج پرائی مینسٹر بھی بن سکتا ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسو نہیں ہے یہاں یہ بالکل it is going as per جو law ہے اس کے مطابق یہ ساری تحقیقات اور یہ سارا جو وہ چل رہا ہے رہنم صاحب میرے ساتھ گیان چند صاحب موجود ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما سینیٹر بھی ہیں گیان چند صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے دیکھیں میں تو بطرہ صاحب جو کہہ رہے تھے اور اچھا لیکسر دیا انہوں نے اسلام کے سسلے میں کہ صاحب کا وہاں پہ کیا میار ہے اور اس کو اگر موجودہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئے کے ساتھ وہ کوئی ملا رہے تھے تو بہت افسوس ہے کہیں پہ جب سے پی ٹی آئے گورنمنٹ پہ آئی ہے کہیں پہ کوئی میرٹ سے نظر آ رہی ہے ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے وہ جوڈیشیری کی طرف ہو وہ ہمارے میڈیا کی طرف ہو ہماری اپوزیشن کی طرف ہو یہ جب سے آئے ہیں تو طبعی ہی مچائی ہوئی ہے جو یہ انصاف کی تقاضی کہتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ بھئی میں کرپشن چہاں پہ ہوگی اس کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کرپ لوگ ان کے ساتھ تھے ایک آت کوئی انکواری ہوئی اور کمیشن کی رپورس آئی تو پھر نیا پینڈورا باپس کھول دیا ہے کہ پچاسی سے ہو جینی کی ریفرنس میں میں کہہ رہا ہوں پچاسی سے ہوگا مقصد ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ باتیں کرنی ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اگر ریفرنس گیا تھا تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے منسٹر اسطیفہ دے کر وہیں جا رہے ہیں کیا باقی ناہل لوگ بیٹھے وہاں جو پہلے پلیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ تو ایک عجیب قسم کی صورتحال بنانے جا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے گیانچن صاحب پتہ خلابی کی ماذرت اس میں یہ منسٹر صاحب نے جو استفاہ دیا پیروی کرنے کے لیے اس اس کو اس معاملے پر کیا مطلب اوبجیکشن کیا بنتا ہے آپ کا اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت ہوگی دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کب سے کیس بنا کن حالات میں بنا ہے اور اس کے پیچھے قانی کیا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو یہ ٹھیک ہے صیفہ دیکھ کے جاتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں لیکن اگر یہ باقی دنیا کو یہ سمجھتے ہیں پہلے بھی آرمی چیف کا آگیا تو یہ جہے لگے گینجن صاحب ہمارے ساتھ آتی رہیے گا گفتوکے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد موسیقی 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 نواز اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنوما گفتوکو جاری ہے کووٹ کے حوالے سے اہم ترین جو اس وقت ہمارے پاس آداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار آزار شہ سو سے زائد نئے کیسز کووٹ کے پاکستان میں سامنے آ چکے ہیں اور تقریباً بیاسی کے قریب افراد ان چوبیس گھنٹوں کے دوران جہاں با حق بھی ہوئے ہیں کرونا کے باعث جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چار آزار چھہ سو کے آداد و شمار ہیں یہ ٹیسٹ کیے جانے والے کل افراد کا تئیس فیصد بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ایک چوتھائی افراد جن کا ٹیسٹ کیا گیا وہ کرونا پوزیٹیو یا کووٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں ہم سب یہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیسٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آبادی کے تناسب کے حساب سے وہ یقیناً یورپ یا امریکہ کے مقابلے کی قطن نہیں ہے اس کا مطلب با الفاظ دیگر یہ ہے کہ عملی طور پر آن گراؤنڈ شاید خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اس وقت کرونا وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد خطرناک اور خوفناک حد تک زیادہ ہو چکی ہے عثمان سعید بسرہ صاحب حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں اس قسم کی تلات سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید دوبارہ لوگ ڈاؤن کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں ہم اس کی تصدیقیت تردید کیجئے گا کہ کیا ایسے کچھ انڈر کنسیڈریشن ہے ماملہ اور اگر ہے تو اس کی کیا آپٹکس ہوں گی اور اس کی کیا میکانکس ہوں گی جناب عثمان سعید بسرہ صاحب رضبائی سب سے پہلے میں آپ کی جتنی ایک ساریس کروں کہ ایس او پیس کے اوپر اب گورنمنٹ کی زیرو ٹارنٹ ہیں آج منجاب گورنمنٹ میں جو سردار عثمان بسردار صاحب کے ساتھ اور ہمارے جو منسٹلریلی کمیٹی ہے کرونal کے اوپر جماع تارا اس کا اس کو مبارد کو ٹک اپ کیا ہوا ہے آج ایک بڑی امپورٹن کھوی رسلہ کیا گیا اور اس رسلے کے پوری پاس بلین انقضانیہ نے آدھے گھنٹے کے اندر ہے میں دیکھا لاہور میں آپ کا ہالڈوٹ اس کے اندر تیز سے زیادہ بڑی دکانے اور Malt کو تیل کر دیا گیا گجراوالا کے اندر وزیو گجراوالا اور ہمارے جو سیسن کمیشنز انہوں نے بڑی بارکیں کو دیا جا کے دیل کیا تو یہ تو ابھی ہم نے بڑے جتنے بھی شہر ہیں ہمارے لاہور گجرامالا فیصلباد راولپنڈی یہاں پہ کیونکہ کرونا کی شرعہ بھی زیادہ ہے تو اب زیرو ٹولرنس ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے بڑے سختی سے کہہ دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل یہ پس اٹھا ایک نوٹیفیشن یہ بھی نظر آ جائے کہ ماسک نہ پہننے والے جو شہری ہیں ان کو جرمانہ بھی کیا جائے گا کیونکہ دیکھیں جو ریاست ہے اس کی بنیادی ذمہ داری اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحب درست جو کی جان جو ہے اس سے پہلے اس کو مقسم ہے ہمیں تھوڑی بھی ربایا میں جو سن پارے جی یہ میں ضرور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ناظرین کی اس میں للچسپی بھی ہے کہ کیا دوبارہ لوگ ڈاؤن ایمپلیمنٹ ہونے کا امکان ہے دیکھیں مکمل لوگ ڈاؤن ہے وہ تو بھی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ چیز پرائم منسٹر اور ان کے ٹیم اور صدار عثمان بزار پنجاب پنجھے در ان کے ٹیم یہ سیریسٹی ہم اس کیوپر سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پیلے اس کو کھولا اور کہا کہ آپ ایسو پی اس کیوپر عمل کریں اب لوگوں نے ایسو پی اس کیوپر عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کو جرمانے کرنے شروع کر دیا لیکن اگر لوگ اس کے اندر تعاون نہیں کریں گے تاجت تنظیمیں انہوں نے گرمنٹ کے ساتھ بیٹی ٹیبر کو پر بات کی اور اشور کیا کہ ہر صورت ایسو پی اس کیوپر عمل ہوگا اور پرائم منسٹر کی وہ جو ایک لوجک ہے اور جو ان کی وزٹم ہے کہ آپ ایکانومی کو مکمل طور پر بند نہ کریں کہ غریب اور جہاری دار لوگ اور جو لوگ اس سے چھوڑے ہوئے ہیں برا برا حال ہوگا لیکن اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہ کیا حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا ہماری تاجت تنظیموں نے تو دوبارہ خدشہ ہے کہ لاکڈ ڈاؤن کر دیا جائے اور اس کی آپ کو تلیچمیل تیس کے طور پر میں نے بتایا کہ آج پنجاب کے اندر جو یہ ہمارے بڑے شہر ہیں ان کی بڑی مارکیٹ میں زبردرس ایکشن کیا ہے ہماری زیرین انتظامیہ نے اور تمام ڈیچیوز نے اور گجرانوالہ کے اندر تو میں خود موجود تھا ہماری زیرین مانے کے طور پر فیصلہ ہوا ہے اور ڈیچی صاحب جو ہیں اپنی انتظامیہ کے ساتھ وہ مارکیٹوں میں موجود تھے انہیں ہم اجھے پر مارکیٹ میں ایسو پیس کی خلافت ہی کرنے والوں کو بند کیا کہ یہ دوسر جی بیری کلیر ایسو پیس کی اوپر آپ عمل درامت نہیں کریں گے تو تاجر تنظیمیں اور جو تاجر ہیں ان کو ہم کاروبار کی اجازت بھی نہیں دیں گے کیوں لوگوں کا جانو مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس کا اولین پرائم میسٹر کی اس پر ترجیح بھی ہے آپ نے چھوٹی جی رہا بھائی ہم نے ایک اگر آپ ایک مندے گرام جی 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 ضرور مکمل کی جوہ دیکھئے آپ کے پروگرامیں جب بھی آتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نکھتا ہے کیونکہ آپ کی گیسٹ کے جو پینلیسٹ ہیں بات کرنا بڑا اچھا رکھتا ہے آج ایرانہ صاحب مرہوم و مقفور میں چھوٹی پروگرام کیا کہتے ہیں ان کے بیٹے بھی پروگرام میں شریک ہیں گیان چند صاحبی ہیں دیکھئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جب بھی آپ ایسٹ بیونڈ دا مینز کے حوالے سے کچھ چیز کی بات کریں گے منی ٹریل کا شاہبہ بھی ان کو کسی حال کے جواب میں پڑے گا تو یہ اس کے جواب ہے لیکن آپ نے سوال کیا پروشیڈنگ چل رہی ہے میڈیا کے اس کو ریپورڈنگ پوزیٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے اب گیان چند صاحب نے سیزہ اس کو جوڑ دیا جی ہماری پی ٹی اے کے گومت کیا کر رہی ہے اور ہم پہ کیا ہے میرے خیال میں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اینکر صاحب جن کا پروگرام ہے جس کو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر میں طریقے سے بات کرنے چاہیے یہ نہیں کہ سوال گندوم جواب چنا کوئی پوچھیں کہ دین دوڑات کیا گلاس کا عمران خان اور دیسنٹ ہے تو بھی گزارش یہ ہے کہ سوال کو بھی سمجھیں ٹھیک ہے بزرہ صاحب بزرہ صاحب میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف رانہ صاحب ایک لائن رانہ صاحب بڑے زبردست پڑے لکھے نوجوان ہیں اگر یہ بھی آپ نے کمپلیمنٹ بھی دیا رانہ صاحب کو نوجوان رہنما ہیں پی ایم ایل این کے اور بڑی توقعات یقیناً ان کی جماعت کو ان سے وابستہ ہوں گی رانہ صاحب ایک تصویر ہے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کی جو آج تمام میڈیا پہ اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی ہے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا شاید واپس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے آرمی چیف ان کے ساتھ موجود ہیں ڈی جی آئی سائی اور دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں ان سب نے جناب ماسک لگایا ہوئے سوائے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے کیا میسج جا رہا ہے اس کے اندر میسج یہ جا رہا ہے کہ you lead by example you lead by action اور یہاں actions جو ہیں وہ برقس ہیں کہ وہ خود ماسک نہیں پہنے ہوئے جبکہ chief of our staff تک نے ماسک پہنا ہوئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کرونا کے پینڈیمک کے اندر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تین چیزوں کی اوپر میں سمجھتا ہوں میسیو بھی فیل ہوئی ہے ایک اپنی awareness campaign کی اوپر حکومت کے آپ کو کوئی زبردست قسم کے استحارات نہیں نظر آتے دوسرا عوام کا اعتماد جیتنے میں کیونکہ جو quarantine کے جو initialی حالات نظر آئے اور جو وہاں بد نظمی کا جو محول تھا وہاں لوگوں نے اتجاج بھی کیے اس سے ڈیکھ کے لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر ہمیں کرونا ہے تو ہم تب بھی گھر چک کے رہیں کیونکہ خدا نہ خاصلہ اگر گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو ہم مارے جائیں گے ٹھیک ہے رومرز چل رہے ہیں رومرز کیا ہیں کہ حکومت کو پیسے ملتے ہیں اگر کرونا کی ڈیٹھ ہو جائے جو کہ غلط رومرز ہیں لیکن حکومت ان عوام کا اعتماد جیتنے میں فیل ہو گئی ٹھیک ہے اور تیسری چیز تھی ایس او پیس کی implementation جو کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جب بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی واقعی ایکشن شروع ہو جائے اور کوئی سختی ہو کیونکہ ایس او پیس کی تو دجیاں اور آدھی گئیں اور دیکھیں یہ حکومت کی رٹ ہوتی ہے جس کو ان فورس حکومت نے کرنا ہوتا ہے اگر حکومت صرف ٹیلی ویجن پہ بیان دے گی کہ یہ ایس او پیس آگے اور امید کرے گی کہ عوام اس کو جو ہے وہ implement خود بخودی کر لے تو وہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی دوسرا میں آپ کو ایک تھیری صرف پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی سے دیکھیں اب دنیا کا ڈیٹا کرونا کا دنیا بھر سے آگیا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ دو سے چار پرچینٹ اور کچھ منکوں میں دس پرچینٹ تک امباد ہیں یعنی کہ کن لوگوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں کون لوگ کرونا کے بعد مرزہ پہ ہیں یہ دیٹا آپ کے پاس بہت کلیر کٹ ہے جن کی امیونٹی جو ہے وہ ڈیپلیٹ ہو رہی ہو ان دمائجوں سے جس طرح چگر ہے ہرٹ کے ڈیزیز ہیں تو میرے خیال سے اب لاکڈاون کو ایک نئی شکل دینی چاہیے ہے جس کے اندر آپ صرف ان لوگوں کو جن کو پرائر کنڈیشنز ہیں ان کو آپ ایک اویرنیس کیمپین کے تہت ان کو بتائیں کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے ورک فروم ہوم کریں اور جو باقی نبی پرسینٹ پاپولیشن ہے اس کو آپ کام کرنے دیں رانی صاحب لیکن ان کے گھر کے جو بچے باہر جائیں گے یا نوجوان باہر جائیں گے تو وہ بھی تو لے کے آ سکتے ہیں گھر کے اندر مطلب ایک ساٹھ سال کا آدمی ورک فروم ہوم کر رہے لیکن اس کا پچیس سالہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ باہر سے آکے اس کو لگا دیتا ہے کرونا تو گھر کے بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں جس طرح آپ نے دیکھیں دوسری آپشن یہ ہے کہ سو کا سو بندہ گھروں کے اندر سیپرٹلی آئیسولیٹ ہو جائے تو ادھر آپ دس لوگوں کو کہہ رہے ہیں سر پھر کھانا کیسے کھائیں گے وہ لوگ ان کے گھر میں آٹا کیسے آئے گا اور باقی نوے پرسینٹ کو مل جائے گا تو میرے خیال سے یہ اس چیز کی اوپر بھی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے گینچن صاحب سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے رہنہ صاحب گینچن صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں لے کے میں آ رہا ہوں جی گینچن صاحب یہ ہمارے ساتھ جی جی میں سینٹر صاحب یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ وزیراعظم کی تصویر بغیر ماسک کے باقی سب نے ماسک لگایا ہے بشمول آرمی چیف کیا میں سے جا رہا ہے سوال نمبر ایک اور دوسرا سوال پھر وہی والا آ جاتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں خاص طور پر سن کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ وہ آپ کی جماعت کی حکومت ہے دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی طرف دوبارہ جانے کے علاوہ کوئی آفشن نہیں بچا ہے ہمارے جو ڈیسیشن سے لوگ ڈاؤن میں کو ختم کر کے ہم نے اس کو کرنا کو ہم پھیلا چکے ہیں اب وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا اتنا آسانی سے اور اس کی عمران خان پہ ہی جاتی ہے جب لاک ڈاؤن سن میں تھا اور سختی کی جا رہی تھی تو ان کے وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اور ہمارے جو بزنیسمن ان کو اخصار رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کو ختم کرو اور اپنے بزنیسز کھولو اس ٹائم پہ اگر ایک ہفتے کے لیے پنرہ دن کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن دی کر دیا جاتا تو شاید یہ حالات کچھ مختلف ہوتے میں آج بائی روڈ آ رہا ہوں پورے پجاب سے گزر کر اسلام آت پہنچ لے والا ہوں کہیں پہ بھی نہ ماسک نظر آ رہا ہے نہ کوئی لاک ڈاؤن کی چیز نظر آ رہی ہے رات کو لیٹ آورز تک بھی دکھانے کھلی ہوئی ہے یہ عجیب قسم کا مزاق ہے جنرل صاحب پیٹرول مل رہا ہے راستے میں آپ کو ہمیں اطلاعات ہیں کہ راستے میں کچھ پیٹرول کی جو طلب اور رسط کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی تاتل آ رہا ہے میں فیصلہ باد میں موٹروے سے نیچے ہوں تو گیا تھا پیٹرول لینے کے لیے تو پورے فیصلہ باد میں میں کم از کم دس سے پندرہ پیٹرول پنس پہ میں گیا ہوں تو وہی پہ نہیں مل رہا تھا کسی ایک پیٹرول پنس پہ ملا وہ بھی آیاٹ ٹائن جو ہے وہ ڈال کر میں نکلا ہاں براستے میں نظر اب موٹروے پہ کچھ آگے پیٹرول پنس نظر آ رہے تھے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھی لیکن فیصلہ باد سٹی کی یہ صورت آل تھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی ڈینٹسٹ پہ تفسرہ نہیں کرو کسی کرکٹر پہ نہیں کرو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ بن بھی چکے ہیں لیکن اب جو ڈیسیشنز ہیں وہ ڈینٹسٹ کی طرح نہیں ہوگے یہ پولٹیکل ڈیسیشنز ہوگے یہ پولٹیکل کون کو لیڈ کرنے کے ڈیسیشن ہے اس میں اگر کئی کنفیون رہے گی جیسے ہمارے کرونا کے معاملہ میں رہی پرائیمسٹر کی طرف ابھی بھی بتانی چل رہا ہے ان کو کہ کوئی مہاری نہیں بتا رہے ہیں کہ لاگ ڈاؤن کرنا ہے آگے چانا ہے یہ موت کا جو کھیل ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے پوری قوم پریشان ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں کیسے آگے لیڈ کر رہی ہیں یہ جو ایس او پی سے اس میں کون عمل کروائے گا یہ باتیں تو بڑی کر رہے ہیں لیکن عمل تو نہیں ہو رہا ہے جب ہمارا پرائی میسٹر ماسک نہیں پہنے گا تو باقی لوگوں کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے تو یہ عجیب صورت حال ہے جس میں ہم ست پریشان ہے خدا را خاصہ یہ ابھی بھی اور بڑھا جو بڑھ رہا ہے تو کیسے کنٹرول ہوگا باقی دنیا کا تو ہم دیکھ چکے مراد علی شاہ صاحب آج راول پنڈی میں نیب میں پیش ہو گئے تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے کہ جب وہ وزارت خزانہ سندھ کی چلا رہے تھے کیا ہے سر یہ معاملہ گیانچن صاحب اگر اس پر کچھ ناظرین کو آپ بتانا شاہی ہیں نیب کا کام یہی ہے کہ بھولاتے رہو ابھی ہمارے چیف جو ہے بڑی ایکٹیولی وہاں پہ کام کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ایکٹیولی اس کو فیش کرنے کے لیے کام کیا وہ ذرا پاپی لڑی ملکی ہے تو اس کو ڈی فیم کرنا تو نیب کا بنتا ہے نا اچھا ڈی فیم کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں ہے وہ جو چینی کا کیا بنا آٹے کا کیا بنا دوائیوں کا کیا بنا باقی صاحب کیسے ایک طرف ہے بخالفین کی طرف ابھی شہباز شریف کے پیچھے جو گئے تھے کیا کیا مقصد تھا وہ گوٹس میں آ رہے ہیں وہ گوٹس کو جوابات دے رہے ہیں تو یہ یہ ایک مہم ہے نیب نیازی کی وہ چلتی رہتی ہے اس میں ٹھیک خلاف بھی ایک کوئی ڈراما بنا دیا ہے وہ چلے گا عثمان صحید بسرہ صاحب سن سکتے ہیں میری آواز جی عثمان صحید بسرہ صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بسرہ صاحب ایک تو وہی سوال آگیا آپ کے پاس کے بعد خان صاحب نے بغیر ماسک کے تصویر ہے ان کی باقی سب کا ماسک لگایا ہے کیا میسج جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو اس کا جواب ضرور دیجئے گا اور پھر دوسرا یہ کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو مبینہ رشوت کی تحقیقات ہیں یہ راولپنڈی میں ان کو بلائیا ہے آپ نے سن سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں موزز سینیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے وہاں پر کوویٹ کے حوالے سے تو ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ان کو رکڑنے کے لیے آپ نے یہاں بلائی ہے تو اس کا بھی جواب تو دیجئے پلیز اب میں سینیٹر گیان چند صاحب سے مہتبانہ سے میں بزارش ہی کر رکھتا ہوں کہ گیان چند صاحب دیکھئے الٹیمیٹی ٹھیک ہے کہ آپ سینیٹر بنے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک روجان ہے لیکن خدا کے لیے ستھ بولنا بھی شروع کر دیجئے کچھ نہیں ہوگا آپ تک کہہ بڑا ہوگا کیونکہ ایک نازت مسئلہ ہے اس سے سیادت کرنی رہے بزارش صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آ رہا ہوں لیکن مختصر وفے کے بعد موسیقی جی وفیق با دیکھتا پھر خوش آمدید اختتامی مراحل کی طرف آہستہ آہستہ بڑا ہوں پروگرام کے ناظرین آج سے چھتیس برس قبل انیس سو چوراسی جون کا مہینہ تھا اور یہی تاریخیں تھی ایک بہت ڈرامائی صورتحال پیش آ چکی تھی پڑوسی ملک بھارت میں بھارت کے صوبہ پنجاب جو کہ سکھ برادری کی اکثریتی علاقہ سمجھا جاتا ہے اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے وہاں پر امرت سر دربار صاحب جو کہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے سکھوں کا مقدس ترین بھارت میں مقام سمجھا جاتا ہے وہاں پر ایک زیر قیادت سن جرنیل سنگ بھنڈرا والے ایک نوجوان رہنوما تھے سکھوں کے جو کہ خالستان کی تحریک کو لے کر چل رہے تھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ بھارت ایک سیکیولر ملک ہونے کے نارے پر بنا تو ضرور ہے لیکن وہاں پر انتہا پسند ہندیوتا کے علاوہ شاید کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے لیے امن اور شانتی ہو نہیں سکتی تو اس بات کو لے کر سن جرنیل سنگ بھنڈرا والے نے تقریبا آج سے چھتیس ورس قبل آزادی کی تحریک کا آغاز کیا انہوں نے اپنا پایا تخت جس کو اکال تخت کا نام دیا گیا مذہبی اعتبار سے وہ گولڈن ٹیمپل امریسر میں قائم کیا اور ایک عرصے تک وہاں پر وہ اپنے قریبی رفقہ کے ساتھ موجود رہے بلاخر بھارت کی افواج نے اس وقت اندرہ گاندی وزیراعظم تھی انہوں نے ایک آپریشن کنڈکٹ کیا آرمی آپریشن کنڈکٹ کیا اور تقریبا چار سو اسی کی تعداد میں سن جرنیل سنگ بندرہ والے اور ان کے چار سو اسی ہامیوں کو وہاں محاصرہ کر کے گولیوں سے اور راکٹوں سے بھون دیا اور اس حملے میں اس آپریشن بلو اسٹار کے اندر جو مقدس ترین مقام ہے سکھ برادری کا گولڈن ٹیمپل وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا تھا تو آج چھتیس سال مکمل ہو رہے ہیں اس واقعے کو بھارت کی صورتحال آج بھی ویسے ہی ہے گو کہ آج سن جرنیل سنگ بندرہ والے تو نہیں ہیں لیکن سن جرنیل سنگ بندرہ والے نے جس ہندیوتا کے فلسفے کے خلاف آواز بلند کی تھی آج وہ اپنی تمام تر کراہیت کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان سعید بسرہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں جی اسمان سعید بسرہ صاحب سے میرے رابطے میں کوئی دشواری ہے رانہ احسان عفظل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان ہیں شاید اس وقت آپ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں لیکن یقیناً آپ نے تاریخ پڑھی اس خطے کی اور اس وقت جو بھارت تمام تر خلاف فرضیاں کر رہا ہے انسانی حقوق کی کشمیر میں عمومی طور پر اور بھارت میں تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس پر دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ ایک قوم کا کیریکٹر جو ہے اس کا تائین اسے ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنی مائنورٹیز کو کیسے ترید کرتی صحیح ایک طولرنٹ قوم جو ہوتی ہے وہی ترقی کی راہ پر چلتی ہے اور بدقسمتی سے انڈیا جو ہے اور ساتھ طور پر جو مودی حکومت جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ریسس اور ایک نیکسلسٹک جو ہے وہ حکومت ہے جس طرح سے انہوں نے تفکیریوں کے ساتھ ظلم کیا ان کی ہومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں یعنی کہ کرونا کا لاکڈاؤن تو ہمیں محسوس اتنا مشکل ہوا آپ سوچیں کہ کشمیلی چھ مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ لاکڈاؤن کے اندر ہیں اسی طرح کرونا کو یوز کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا آہ it is highly condemnable تو جو minorities جو ہیں آہ وہ جو ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم کی pride ہوتی ہیں اور ان کا ان کو equal rights دینا اور ان کو equal opportunities دینا یہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے اور اگر اس فرض میں وہ فیل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف میں حکومت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اور پاکستان میں بھی challenges ہیں کوشش ہر حکومت کی یہی ہونی چاہیے ہے کہ جو citizen ہوتا ہے اس کو برابر کے حق کیے جائیں رائے کیے جائیں اس کو محسوس نہ ہو کہ مال چیٹ یا مس چیٹ ہو رہا اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ امبیکہ میں یہ آؤٹ چاہوں گا کہ America is a racist society not at all وہاں بڑے tolerant لوگ ہیں بڑے لیکن فالٹ لائن تو ہے امریکہ کے اندر ریسزم کیونکہ دامانے وقت میں گنجائش کم ہے مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے سینیٹر گیان چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر صاحب کومنٹ اس پہ کوئی اور میں اسمان سہید بسرہ صاحب بھی اسی حوالے سے کومنٹ لینا شاہوں گا جی گیان چند صاحب سینیٹر جی دیکھیں ایڈیا کو جو جب بنا اور سیکیولر جو ان کا کنسیٹویشن بنایا گیا کسی حد تک اس پہ عمل ہو رہا تھا جی آپ نے جنرل سنگھ کے واقعے کا یہ سکھوں کا ایک ریلیجیس پلیس ہے وہ کسی بھی ملک میں ہو کہیں سے بھی ہو ریلیجیس پلیس کا اپنی ایک اترام ہوتا ہے جو اپنے ہم پروسیوں کے ریلیجیس یا ساتھ رہنے والوں کا اترام نہیں کرتا ہے وہ شاید اپنے جگہ کا اترام نہ کر درست تو وہ زیادتیاں ہوئیں اور آج کا سلسلہ ہے ہم اسپیشلی آج کی تاریخ میں جو ہندو تو آگ جس کو بری طرح سے ہندوستان پر بوز کیا جا رہا ہے اس نے پورا اس کے سیکلول ارزم کا چہرائی بگاڑ دیا ہے درست کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے دلس سے کیا ہو رہا ہے وہاں کے مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا آئے دن اخبارات برے ہوئے ہیں کس قدم کا رکھا جا رہا ہے کوئی ریاست نظر نہیں آرہی ہے ایک دلتوا کو نہیں مان رہے ہیں باقی اثریتوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن یہ تو تریٹ جو ہمارے ہاں ٹیررزم ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایڈیا میں وہ ٹیررزم انٹا پسندی بڑھ رہی ہے یہ پورے خطے کے افسوس ساتھ پورت آل ہے جو آرڈر ہمارے پہ جو روزانہ جس قسم کی حرکت ہو رہی ہیں اور ہمارے آرمی کے جوان ہمارے شہری جس طرح شہید کیے جا رہے ہیں یہ جو پوری انسانیت کے لیے چیلیج بنا ہوا ہے خطے کے لیے تو یقینا چیلیج بنا ہوا ہے چائنہ کے ساتھ بھی ان کے ماراس نہیں بن رہے ہیں پاکستان سے پہلے جن سے دیونی پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے جس پہ دریا کی آنکھیں کھول دیونی چاہیے چیلیج عثمان سعید بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رینما پنجاب حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بسرہ اس وقت اسلاموفوبیا کا ایک مرکز اور مہور بنا وائے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے اس خطے میں اور دنیا بھر میں اس کو کانٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور چھتیس برس پورے ہو رہے ہیں آج سکھوں کہ قتل عام کے اوپر بھارت میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اب سارے معاملے کو دیکھیں رضا بھائی ایک تو وقت نے ثابت کر دیا کہ جو تیاسی شعب دوازی پر الفاظ کا ہیٹ پیر جو تقسیم اندوستان کے وقت جب یہاں انگریز جا رہا تھا تو جو گانڈی صاحب جن کو ایک بہت بڑا مہاتمہ گانڈی کی طور پر بیش کیا پورٹرے کیا جاتا ہے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے یہ پلیٹیکل سٹینٹ نہ کھیلا سیکلورزم کا مہارج مہارج ملک ہوگا تو یہاں پہ مسلمان پہلے پاکستان کے طور پہ نعرہ مگا چکے ہیں تو یہاں پہ سکھ ہیں حیسائی ہیں دولت ہیں تو یہ تو ہم ایک بڑی حکمرانی کے خطہ جس تلاش کر رہے ہیں وہ اپنی ملک سکھے گا وقت نے ثابت کیا کہ یہ پلیٹیکل سٹینٹ تھا اور یہ جوہی جوہی وقت گزرا اور ان کی سرحب مضبوط ہوئی تو انہوں نے جو لوکل کمیونٹی تھی جن کو انہوں نے سیکلورزم کے شکریہ کوویٹ کے حوالے سے جیسے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے احتیاط کے تقاضے اور ضروری ہوتے جارہے ہیں اپنا بہت خیال لکھئے بشرت صحت و زندگی ختم ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنا بہت خیال لکھئے گا جی پاکستان کے لیے